بسم اللہ الرحمن الرحیم Kann fundamental We are un 발생 by ڈالنوز کے ہن اپنگ بلنڈر کی ڈی 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 ای آش بین ڈی 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 سی دی فی و ڈی سب سے پہلے پیر اس میں سے اسے بن سب سے پہلے میں پاک wir kamiس ہوئی homo اس کو پسیل کرنے میں cravingس کو کس طرح سے عید کیا جائے اس میں بلیٹس ہatur'! Pois ہے! جرللللللللللللللللللل tryن Blender인데 assemble طرف لے کے آنا ہے اس طرح سے یہ اب یہ پروپرلی لوگ ہو چکا ہے سیف لی آپ لوگ کریں گے تو یہ ورک کرے گا ادوائز یہ ورک نہیں کرے گا جار اس کے ساتھ یہ ایک رائلک کا دیتے ہیں اس کے نیچے ایک گری کلر کا کور ہے اگر آپ کوئی چیز بنا کر اس کو کور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اتار کے اس کے اوپر لگا کر بھی آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ بٹن ہے اون کا لگا ہوا اور یہ ٹربو ہے تو اب ہم اس کون کریں گے یہ دیکھیں اس کی بہت نومینل سی وائس ہے جی تو میں نے لیسن ادرہ کھاری میں چھوٹو ماٹر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے ایک سے ڈیر مینٹ میں ایک بہت اچھا سا میرا پیس پرڈی ہو گیا ہے اور میں اس کو سالن میں استعمال کر سکتی ہوں بنانے کے لیے یہ ہمارے کوکنگ کو آسان بنا دیتا ہے تو اس کا اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ڈیوز کی طرف سیکنڈ ڈیوز میں ہم بنائیں گے ملک شیک ملک شیک بنانے کے لیے میں نے لیا ہے بنانا لیا ہے میں نے ایک لیے ہے تین فجوریں نہیں ہیں ساتھ میں ہے ان سب کو میں جال میں ڈالوں گی دوڑ ڈالوں گی اور بلینڈ کر لوں گی بلینڈ کرنے کا طریقہ ہر چیز کے لیے یہی ہے اگر آپ ہر چیز کو کر رہے ہیں بلینڈ تو ایک منٹ آپ نے بلینڈ کرنا ہے تھرٹی سیکنڈ کے لیے مشین کو ریس دینے ہے اور پھر آپ نے ایک منٹ کے لیے مشین کو چلانا ہے یہ پروسیجر آپ نے ہر مشین کے لیے کرنا ہے چاہے وہ چوپر ہو جوسر ہو ہینڈ بلینڈر ہو ہینڈ مکسر ہو کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے یہی اس کا پروڈپ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جی تو ملک شیک ریڈی ہے باقی کا دودھ ڈالوں گی اور بس اس کو ہلکا سا مکس اپ کروں گی دودھ کو اور اس کو میں واپس اپنے گلاس میں نکال لوں گی لوگ اس طرح سے کرنا ہے یہ والا ہونڈ لوگ آ گیا یعنی undesijke جی تو ٹالے کا نشان بنیگا ہے تو اس کا مطبیہ یہ پروپرلی لوگ ہے پھر یہ مشین وک کرے گی جب آپ نے اس کو ان لوگ کرنا ہے اس والے پارٹ کو واش کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو اوپر والی موٹر کو گھمانا ہے یہ ان لوگ کے اوپر آ گیا آپ نے اس طرح سے اس میں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کو واش کرنا ہے واچ کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کو ڈڈرائے کچھ پھٹنا ہے اس والے پارٹ میں اگر آپ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں لیکن اگر آپ کا پانی چلے جاتا ہے تو آپ نے اس کو درائے کرنا ہے درائے کر کے رکھنا ہے کیونکہ الیکٹریسٹی کا کام ہے تو کرنٹ پڑھنے کا بھی ڈار ہوتا ہے اس لیے جتنی پرکوشنز آپ لے سکتے ہیں آپ اس کو لیں گے تو یہ تھے اس کے یوزز تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ